کھول ناشے بجانا حسین کی محبت نہیں ہے یہ بات یاد رکھو ناچنا کھولنا حسینیت نہیں ہے حسین گردار کو ایک سیپ کرنا حسینیت ہے حسین اعظم کے گردار کو اپنانا حسینیت ہے ناچنا کھولنا ہمارے مسلح میں نگی ہے اور یہ بات کان کھول کر سن لو لوگ یہ بھی کہتے ہیں بے باقی کے ساتھ کہ جو کھول ہے وہ حسینی جو ناکھول ہے یزیدی تو ماذا اللہ ہم کیا ہوئے ہم کیا ہوئے اور سو کان کھول کر حسینیت اور امام حسین کے خیمے میں دھولتا سے نہیں بجے تھے یزیدیوں کے خیمے کے اندر آپ کو دھولتا سے نظر آئیں گے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو ایک نماز پڑھنے کا تو ٹھکانہ نہیں پوری زندگی میں امام حسین نے پتچیس حج فرمائے اور وہ پتچیس حج چل کر گئے تھے سواری چھوڑ دیتی امام حسین نے کبھی زندگی میں تحجد نہ گئی ہو نمازوں کے ٹھکانے نہیں وہ حسینیت کا دعوی یہ تو ہماری قوم کا علمیہ بن چکا ہے کہ بولنا نہیں اس پہ کیوں نہ بولے امام حسین نے یزید کے خلاف جو موچا کھولا تھا وہ کس وجہ سے تھا وہ سیاسی لڑائی نہیں تھی وہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی امام حسین اور یزید کی جنگ جو ہوئی تھی وہ نظریات کی جنگ تھی وہ حق پر نہیں تھا وہ شریعت کے حصولوں کو بدلنا کہتا تھا اس وقت میرے حسین کھڑے ہوئے تھے اور تم حسین اور یزید کو ہمیں سکھاؤں گے جہالت کی بھی حد ہوتی ہے مسلمانوں حسینیت اس کا نام نہیں ہے حسینیت اس کا نام نہیں ہے دول بجانا حسینیت نہیں ہے حضور تو فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا اس لئے کہ میں ان تماشوں کو ختم کروں دول ٹاشوں کو یہ حدیث پاک میں اور تو کیا کہے گا تیرے پاس کوئی دلیل ہے بجانے کی جشن بناتے ہیں اسلام نے جشن کا انکار کب کیا ہے جشن تو قرآن پڑھ کے بھی بنایا جا سکتا ہے یہ کب آیا گا ہے علیف لامی سور فاتحہ کا ٹکانہ نہیں اور حسینیت کا دعویٰ یہ تو ہماری قوم کا علمیہ ہے تو امام حسین کا وہ کردہ نہیں جو آج لوگ پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ان سے اہل سنت والجماعت دھول تاسوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں اس کو یاد رکھے گا ہمارا کوئی واسطہ نہیں اب دیکھو جو امام حسین کو خوش کرے دوجہو سنیو جو امام عرشی مقام اور حسین مطبع کو خوش کرے میرے آقا اس کے لئے کیا دعا کرتے ہیں جیسے اس حیزادے مسکر آئے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا ہے کہا ہاں یہ اللہ پیو رحمان بن عوف کے لئے دنیا میں تو کافی ہو جا اور میدان مرشر میں میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں امام حسین کو کیا کرے دھولت آسو سے خوش ہوتے ہیں امام حسین دھولت آسو سے خوش ہوتے ہیں امام حسین اورتہ اور مرطہ اختلاع ہو ملاب ہو ایسی جگہوں سے خوش ہوتے ہیں امام حسین روزہ رکھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں میرا امام اپنے نانا کی شریعت میں جو پچھلتے ہیں ان سے خوش ہوتے ہیں ناچنے قدرے والوں کا تعلق حسین سے نہیں ہے ناچنے قدرے والوں کا تعلق تر نچنیوں سے ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں نماز پڑھنے والوں کا تعلق حسین سے ہوتا ہے اب تم پہ چھوڑا ہے تمہیں کیا کرنا ہے نچنیوں والوں کے ساتھ جانا ہے کہ حسینیوں والوں کے ساتھ جانا ہے یہ آپ پر تھوڑا ہے فیصلہ میں کچھ نہیں کہتا تم کیا کرو بس اب تم بھی اقل والے ہو سمجھتو ہے نا کہ بھئی گلت کون ہے زہر کا ہے مٹھائی گئی ہے زہر کیوں نہیں کھا لیتے مٹھائی سمجھ کے تب تو اقل آ جاتی ہے تب تو فرق محسوس ہوتا ہے کہ نہیں غلط صحیح کیا ہے تو پھر آپ پر فیصلہ کہ کوئی ایک بات بتا دو کہ کہو ڈھول بجاؤں نگارہ بجاؤں نہیں بتا سکتے اس لئے سنی مسلمان کل کا دن بہت مبارک دن